بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم ناظرین سوچ پوڈکاسٹ میں آپ کا خیر مکتم ہے آپ کا مذبان سید ارفان الحسن ہی آپ سے مخاطب پٹھواری شائری دنیا بھر میں ایک مقبولیت حاصل ہے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں پٹھواری شائری سے پٹھوار خطے سے پٹھوار کے لوگوں سے کیونکہ پٹھوار پھولوں کا دیس ہے محبت کرنے والوں کا وطن ہے اور پٹھوار کے لوگ بھی محبت کرنے والے ہیں ان لوگوں میں ملنساری ہے یہ لوگ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں آج ایک ایسی ہی شخصیت پھولوں جیسی شخصیت اور بہت خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں میری مراد جناب تیمور اکبر جنجوہ صاحب آپ شائر بھی ہیں لکھاری بھی ہیں صحافی بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی معاشرے میں اپنی خدمات جو ہے کارٹریبیوشنز جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں تیمور اکبر صاحب آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ میں تو سنوہ آکستان جی آیا بہت شکریہ سہنی مروانی اور دوڑی محبتانہ بھی بہت شکریہ خوش رہو بات چونکہ یہ زبان بڑی مٹھی ہے بڑی خوبصورت ہے میں اپنی دل کی بات اگر آپ کو بتاؤں تو میں زبان سے بہت محبت کرتا ہوں پٹھواری زبان سے کیونکہ ہمارے استاد سید علی عمران شاہ صاحب انہوں نے اس زبان کیلئے بڑی کوششیں کی اور بھی مہت سارے لوگ ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس زبان کے گیانی بھی ہیں زبان کے خدمت بھی جنہوں نے کیا تو اس لیے میں نے آغاز جو ہے آج پٹھواری میں کیا ہے فرمائیے آپ پٹھواری شائر ہیں پٹھوار کے لوگ اپنے شورا سے کیسی محبت کرتے ہیں پٹھوار ایک زرخیز درپی ہے جس طرح آپ نے کہا اور شائری جس طرح کی اپنی زبان میں مادری زبان میں جو شائری ہے وہ پھر آپ کی وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ سوچتے ہیں یا سیکھتے ہیں اس کا تعلق آپ کے تماغ سے ہوتا ہے اور وہ آپ کے دماغ کو جو ہے وہ یعنی بوئٹ کرتی ہے ہی اور جس کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے جس طرح مادری زبان ہے اور آپ نے دیکھا ہو گئے کہ صوفیاء نے بھی اپنا جتنا بھی کلام لکھا وہ اسی زبان میں جو ان کی مادری زبان تھی اس کو انہوں نے اپنایا صرف اسی وجہ سے کہ وہ دل تک جائے ہی تو چونکہ مادری زبان ہے جو دوست سنتے ہیں وہ شعرہ سے محبت بھی کرتے ہیں پھر صورت ہماری جو سن فیچو مصرہ اس کو بہت زیادہ سونا جاتا ہے گو کہ اس میں میں یہ بھی بتالہ ضروری سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس میں پنجابی کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن چونکہ وہ ایک سنف ہے ہمارے پھٹوار میں ایک شعرہ خانی کی اور اس کے ساتھ اس کو پڑا بھی جاتا ہے تو دوست سبا پسند کرتے ہیں اس کے علامہ بھی جو دوست ہیں شائری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اگر آپ کا احتیال مضبوط ہے اور آپ کے پاس پھٹواری کی الفاظ کا ایک خزانہ ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک تالبیلیم کی حیثیت سے میری راہ ہے کہ دوست سبا پسند کرتے ہیں آپ نے شائری کا آغاز کب کیا کس سے اصلاح لیتے ہیں شوق تھا یا کسی کو دیکھ کر آپ میں یہ جذبہ پیدا ہوا شائری کی اصلاح میرے شائری کی جو استاد ہے وہ جناب سجی ساکر ہے وہ امرزبی صاحب ہمارے وہ چائر ہیں عدیب ہے وہ واقع ہے انہی سے میں اصلاح لیتا ہوں بلکہ میں یہ کہوں گا جس طرح آپ نے ابھی شوق کی بات کی شوق تو تھا اور کالج میں جب میری کالج لائب تھی پسٹ ہیئر سیکنڈ ہیئر تھوٹ پورٹ ہیئر تو اس ٹائلو کے کچھ کچھ شائری جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم تقسیم کرتے ہیں مجاز اور اقیقت میں پھر اس میں کہتا ہے کہ انتائی جس کو ہم اپنی اس میں کہتے ہیں کہ کچھا مجاز اس طرح کی کچھ شائری جو بھی وہ کچھ سلسلہ ایک ایسا تھا لیکن وہ اگناہ ہونے کے برابر تھا اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شائری نہ لکھنے والا ہی تھا کمپیرنگ کے حوالے سے اور اس حوالے سے وہ تھا مہمنات جب سید علی بنانچاری رزق کے خواب ہوئے تو اس کے بعد ہم بیٹھتے تھے اولیف ریسٹورنٹ میں ہماری ہفتہ میں داری دوار کو ساکر مامرزبی صاحب کے ساتھ ہم بیٹھتے گپ شپ ہوتی تھی ایک ساری باتیں ہوتی تو شائری بجے کہتے ہیں کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہے یعنی آپ شائری کیوں نہیں کہتے ہیں اچھا یہ ان کی ایک اچھائی اور خاصیت ہے کہ وہ جس میں دیکھتے ہیں کہ کرنٹ ہے اس بندے میں یا یہ لکھ سکتا ہے تو یہ شاہ سب کی ایک اچھائی ہے یقین ان تک بھی پہنچے گی اور بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی کہ وہ اس کی ضرور رہنمائی بھی کرتے ہیں اور حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں بلکہ فورس بھی کرتے ہیں ہاں جی کہ یہ ہونا چاہیے بلکہ دوستوں سے بعد میں پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ وہ فلانے بندے میں آکھے ہی کچھ کرنا ہے یا نہیں جی جی اچھا شاہ جی جب ہم وہ بیٹھے ایک افضائی بس اتصالہ ہوا تو شاہ جی کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ شائری کیوں نہیں کرتے ہیں میں نے کہا شاہ جی میں ہو شائری تو وہ کہتے ہیں نہیں میں آپ پہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں ایک چیز ہے تو میرا اگر اتنے عرصہ کا ایکسپیرینس ہے ایک تجربہ ہے اور جب آپ بات کرتے ہیں تو صرف اس میں ایک چیز نظر آتی ہے آپ شائری کر سکتے ہیں اور اچھی شائری کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور اس طرح آنا چاہیے تو پھر انہوں نے ایک وہ درہ مصرہ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ نے پوچھ لکھنا ہے بس وہ ایک سلسلہ ایسے جنا اور اس پہ لکھنے کے بعد جب ہم گئے تو ہمارا مصرہ کا سوال میں ایک پروگرام تھا بابو وعید مراد صاحب کی ایک انجید انجیون ہے اس کے دیرے تمام محفل مسالمک تو وہ شائری کہتے ہیں آپ نے کچھ لکھے لانا ہے جب ہم گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں گھٹے چکتے ہیں راستے میں انہوں نے اس سے پوچھا کچھ لکھا ہے میں نے وہ کہا جی کہ یہ جو ہے وہ کچھ لائنے لکھی ہیں انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے اتنی بات ہوئی ہے ہماری پھر ہم گئے جب تو وہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے برسی تھی جنابہ راجہ جب شہدائی صاحب کی بوجھت سے شاید کمپیر بھی تھے تو وہ نظامت کر رہے تھے تو انہوں نے آنونس کچھ اس طرح سے کیا وہ کہتے ہیں کہ ابھی جس شخصیت کو میں بلا رہا ہوں وہ کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ان کا پہلا مشاعر ہے اچھا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مائیت کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے کیونکہ وہ میرے جانتے تھے ہمیں گھٹے کافی جگہ پر نظامت کے اور کچھ معاملات اس طرح سے تو کہتے ہیں نہیں کہ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اپنا کلام پیش کریں گے پیمور اکفری دیلیوہ صاحب میں نے شاہ صاحب کی طرح دیکھا تو شاہ صاحب گر میں اب اتر آؤ اچھا یہ فرمائیے کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے وہ معاشرے میں موجود خامیوں اور غوبیوں کو بطری کے احسن بیان کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ ایک عرصہ دراز سے لکھ رہے ہیں صاحب سے بھی آپ کا تعلق رہا اپنے معاشرے کی غوبیوں کو تو آپ نے لکھا ہی لکھا ساتھ خامیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا آپ کی کچھ پوٹواری نظمیں بھی ایسی ہیں میں چاہوں گا ان کے چند اشار بھی اور ان کے پیچھے کا کچھ بیک گراؤنڈ بھی آپ ضرور بیان فرمائیے جی میں ضرور اصل میں جس طرح آپ نے کہانا ہے تو شاہر معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے جو وہ دیکھتا ہے جو محسوس کرتا ہے وہ ایک عطا ربی ہے کہ اس کو وہ اپنے الفاظ میں جس طرح آپ نے کہا کافی ساری چیزیں کافی عنوان ایسے ہیں جس طرح میگر کو جس طرح بیٹیاں ہم اپنی زبان میں دیں ضرور وہ کچھ اشار اپنی نظم کے سنائیے وہ بھی اس کے علاوہ کافی سارے موضوعات ایسے ہیں جس طرح میری ایک ہے اس کا عنوان میں نے دیا پنجواج ایک انلوکی لاش پھر اس کے علاوہ دیکھتے ہیں جو ہم ہی اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فوتکی کے بعد ہم جو کھانا تقسیم کرتے ہیں اس طرح سے کافی سارے موضوعات ہیں جس پہ میں نے پوشش کیا جس طرح لکی لاش ہے وہ بلکہ ایک آزاد نظم میں آپ کو سنانا وجہوں لکی لاش کی وچہ خبار ہے خبر بڑیتے ہیں وچہ خبار ہے خبر بڑیتے ہیں پیرا اٹھو زیمی کم بھی روڈہ نے فٹ پاتا ہے پر پکھینہ لکھ بڑا ہویا وچہ خبار ہے خبر بڑیتے ہیں پیرا اٹھو زیمی کم بھی روڈہ نے فٹ پاتا ہے پر پکھینہ لکھ بڑا ہویا نگارے کی جاننا کوئی جیس کی پہ جاننا کوئی اس نورہ پر کال کرے یا پھر اس پتے پر اچھا ہے فوٹو تکھیت رو ڈھلے بند اٹھانے جندرے کھلے پنجام تیا پترہ آلا روڈہ برلاوارس میں اللہ حافظ اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے ہماری سوسائٹی میں ہم نے اردگرد جو کہ ایک بہت خوبصورت سوسائٹی تھی یہاں پر بہت سارے مذاہب تھے جو آپس میں محبت کے ساتھ رہتے تھے باوجود اس کے ہم فرقوں میں بٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے پھر رشتو کا وہ جو ایک محبت تھی جس طرح سے کہ وہ پانچ بیٹے اور بیٹی ہیں پھر جس طرح آپ نے بات پی تو پنجوہ آج کہ چاچے فضلوں نے نکی کوری جی چاچے فضلوں نے نکی کوری دیگری میں گنج کھلتی اسنے گشنے بندے ڈکے مکی تک ہی مسکی اٹھی سیئے نالو تھر تھر کمر آئے آئے پھٹیاں جدیاں پیراں بھائی پھٹیاں لاجا سیرہ بھر رکھی سیئے نالو کمری بولی پاپا مارے سونے تایا پنجوہ آج کریتے آئے اچھو تس لکی جو رکھتا آئے اللہ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ انمیہ اور پھر ایک جس طرح میں نے کہا کہ بعد میں کہ پرے پکنے مسنے رسنے پارے گراویج ظالم پکھ ہے ایک بڑے گماری سٹے آج پرے پکنے مسنے رسنے پارے گراویج ظالم پکھ ہے ایک بڑے گماری سٹے آج تب پتر اسنا در در گچھی لوکاں کو لوک پیسے منگ گئے آکھ ہے پیچھوے روٹی بیل اور یہ بھی ایک علمی ہے کہ ہمارے جب عزیز ہماری فیملی جب اس کی اس کی وقات ہوئی ہوتی ہے تو چونکہ یہ ایک رسم بھی بنی ہوئی ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کھانا بھی کھلانا ہے ویمان بھی آنے ہے ان کی آؤ وقت بھی کرنی ہے تو ہمیں اس چیز کے لالے بھی پڑے ہوئے تیمور بھئی شاعر جو ہوتا ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے بہت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے کبھی کبھی بڑی مشکل صورتحال اس پر تاری ہو جاتی ہے محبت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ محبت کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں اس کو محبت کو ایسے لکھتے ہیں دیکھیں محبت جس طرح مختلف طرح کے رشتو کی محبت بھی ہے اس طرح میں نے بات کی اتنی بیٹیاں باپ اور بیٹی کا رشتہ یا بیٹی اور ماں کا رشتہ یا جو بھی جس طرح سے بھی ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ لادا نال جو کھالیاں تھی ہیں مور لکھاؤ گالیاں تھی ہیں تمہار پہ اور ٹرنیاں پھرنیاں لاشاں جے لکھائیاں گالیاں تھی ہیں ایک باپن نہ کل خزانہ ایک باپن نہ کل خزانہ گڑیاں پنگاں بادیاں تھی ہیں اس طرح سے یہ پوری یہ کہیں کہ آج راتی پھر آج راتی پھر رونا رہ سا پکھے پیٹس والیاں تھی ہیں آج راتی پھر رونا رہ سا پکھے پیٹس والیاں تھی ہیں اور وچ پہ کیا پردے سن ہوئی تھی ہیں رکھان دارت پہ آلیاں تھی ہیں اور آخر شعر ہے کہ صدقہ زارہ پاک نہ جاکیچ بڑیاں رحمت آلیا تھی ہیں واہ 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 سبحان اللہ آپ کی ایک غزل بٹواری غزل ایک گیت کے دور پر گائی بھی گئی میں اس کو بٹواری گیت کہوں یا غزل کہوں آپ تصحیح فرمائیے گا وہ میری خواہش ہے آپ سنائے میں آپ کی شاعری کا فین ہوں یہ میں دل سے ارز کر رہا ہوں اور آپ کی شاعری کو اور آپ کی شخصیت کو بہت پسند کرتا ہوں تو اس لیے آج انتخاب میں آپ ہمارے ہی تشریف بھی لائے شکریہ بھی ادا کروں گا سلیہ دل نہ بازشاہیں تھے وہ شبیہ گئے دیں یہ آپ کی وہ بڑی ایکس ہمارے کتے پٹوار کی بڑی خوبصورت آواز ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت شخصیت جنابِ حضر آوان حضر صاحب پنڈی وال جو ہے ان کا اکھیاں جناب دیاں ان کا ایک معروف گیت ہے جی جی اس کے علاوہ پنڈی وال اور اس طرح سے کافی انہوں کی محبت ہے کہ انہوں نے اس کو گایا اور جو عدبی دوست ہیں ان میں سے مجھے دوستوں نے کہا ہے کہ اگر یہ دوسری یا تیسری غزل ہیں غزل کے حوالے سے پھر بات کریں پٹواری کی جس کو گایا گیا اچھا مطلب یہ عزاز آپ کو حاصل ہے کہ یہ دوسری یا تیسری پٹواری غزل ہے جو گائی گئی ہے ہمارے ایک ریڈیو پاکستان کا بہت بڑا نام معروف کمپیر ہیں گیت نگا رہے ہیں جنابِ آپت حسین جنجیوکا صاحب وہ انہوں نے ایک دفعہ پھلکہ میرے پاس وہ میں اس میں مذبان تھا اور وہ میں مانتے ہیں ہمارے تو انہوں نے اس میں بقاعدہ اس چیز کو منشن کیا پھر بعد میں میں نے ان سے پوچھا کہتے ہیں جی کہ جا تک میرے علمیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ دوسری یا تیسری غزل ہے جو گائی گئی ہے تو میرے لئے یہ بھی ایک عزاز ہے وہ اس طرح سے کہ دل لا بادشاہیں تو چلے آ مارا سائیں تو دل لا بادشاہیں تو چلے آ مارا سائیں تو اروے لہ تارے کی لوڑا گنجلا بدہ رائے تاکھیاں وچ جویتی تو ہے اکھیاں وچ جویتی تو ہے عشق محبت چاہے تو نکیاں نکیاں گلہ پر رسنا سا مسائے تو نکیاں نکیاں گلہ پر رسنا سا مسائے تو تا دکھ ستہمور کی ٹیران دے گے آخر محبت بھی باتی سے کہ دکھ ستہمور کی ٹیران دے گے کہڑا لا پروہیں تو دل لا بادشاہیں تو چلے آ مارا سائیں تو اٹھواری میں بہت سارے زبان کے زبانوں عدب کے بہت سارے شعراء اور بہت سارے خدمتکار جو ہیں وہ اس میدان میں اتر رہے ہیں میں چاہوں گا کوئی ان کو خاص پیغام کوئی ان کے لیے دل کی بات کیا میسیج اور کیا پیغام ارچاد پہلے بات پہلے بات تو یہ ہے کہ میں خود ایک طالب بے لوں آپ کی محبت ہے اور دوستوں کی محبت ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ میری والدہ کی دعائیں ہیں اور جو میری فیملی ہے ان کی میرے ساتھ سپورٹ ہے پھر اس کے علاوہ بلخصوص میرے استاد مہتنوں میں ان کی محبت ہے جو سینئر شہرہ ہیں میں اپنی زبان میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ چیز ہے پھر جو دوستوں پہ پسند کرتے ان کی محبت ہے کہ وہ پسند کرتے اتنی محبت پہلے بے ایک تعلویلوں کی حصیت سے سب سے پہلے چیز جو ضروری ہے وہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اصلاح میں سمجھتا ہوں کسی بھی اچھے استاد سے جو اصلاح ہے وہ انتائی ضروری ہے جو کہ استاد مہترم بھی فرماتے ہیں یہ کہ کیسا اگرنس سمجھنے جدو سناسو تو سانی گلتی نکل سی باقیہ نے سمجھنے جڑھانا وہ گلتی نکلنے پر وہ بہت زیادہ جنگ ہے کہ جڑھائے کوئی استاد ہے اگر تو سانا جدو سانس اصلاح اچھے اچھے یہ چیز اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو مشاعرے ہیں تقریبات ہیں شورا کے ساتھ یا عطبی شلسیات کے ساتھ ملنا اور پیراتاہ ربی ہے وہ ایک سکسرہ جو ہے وہ جس طرح آپ نے بات کی اس سے پہلے کافی ساری جس طرح شخصیات ایسی ہیں جن کو دیکھنے سننے کا ملنے کی وجہ سے آپ کافی چیزیں سیکھتے ہیں جس طرح میں اگر اپنی امپیرنگ کی بات کروں تو اس میں میرے آڈیل میں ان کو استاد مانتا ہوں جناب سیدانے وران شاہ ماشا پٹواری کی کیسے بول سکتے ہیں ان کی ذات انتائی خوبصورت اور محبت کرنے والی شخصیت شاعری کی حوالے سے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک کافی ساری چیزیں مل کے اگر کوئی پھول ہے وہ پودہ اگر وہ پودھ تک پہنچتا ہے تو اس کی مٹی اس کی آبو ہوا اس کا پانی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کے وہ ایک پھول جو ہے وہ تیار کرتی ہیں تو اسی طرح سے یہ سارے جتنے بھی آپ کے حساتزہ ہیں چاہ میں اکثر اپنے جتنے بھی میرے سکول کے حساتزہ پرائمری کے حساتزہ میڈل کے میٹرک کے جو جت سے وہ علم حاصل کیا میں ہمشہ سب کو یاد کرتا ہوتا ہوں تو یہ ساری جو میرے خیال سے جو شخصیات ہیں وہ مل کے آپ کو کچھ نہ کچھ بناتی ہیں آپ کے گھر والے والدہ کی دعا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مللا پھر مطالعہ ان کو سننا ان کو پڑھنا جس طرح پتھواری میں سید علی عمران شاہ جی میرے استاد مہتروں کیونکہ ایک والد درجہ رکھتے ہیں سیناب سی اصاقی محمد جی پتھواری میں جناب شراز اشتر مغل صاحب عبد حسین جنجوہ صاحب بلکہ جتنی مشقصیات اور بزرگوں کے اسماع گرامی بھی برکت کے طور پر لیتے ہیں اب تو زمانہ پتہ نہیں عجیب آگیا کہ لوگ بزرگوں کو یاد ہی نہیں کرتے اور بزرگوں کے خلاف ہوگئے جمیل کلندر صاحب کتنا بڑا نام پتھواری کا پھر پتھواری زبان کے گیانی اختر امام رزوی صاحب اختر امام رزوی صاحب بہت بڑا نام شراز طائر صاحب یاسر کیانی صاحب بھی فرزند علی آشمی صاحب بے شمار دوست نمان رزاق بڑایر صاحب کمپیر بھی ہیں وہ اسی طرح دفتوں کے ساتھ محبت کرتے رہے ہیں بلکل بلکل اگر کوئی نام میں کسی وجہ سے ہمارے پیارے واجد حکیر صاحب ان سے میرا بڑا محبت کا تعلق بڑے تھی شکریہ تر جتنے بھی دوست ابابہ آپ نے جمیل کلندر صاحب کا ذکر دیا بھی کچھ پہلے ان کے شکریہ بے رشید ہیں جن کو شاہ جی درویش شائب کے نام سے بھی یاد کر دے جناب آپس کمران عشر صاحب لعو لکیرہ کے نام سے جن کا مجموع ہے جمیل کلندر صاحب کی وہ اچھا درمزیر شاہد صاحب شریف شاہد صاحب جی جی پٹھاری زبان کے لیے بہت خدمت اور سب سے پہلی لغت میرا خیال جو ہے وہ انہی کی ہے شریف شاہد صاحب شریف شاہد صاحب کمر محمود عبداللہ صاحب جی جی ہی کہ جتنی بھی یہ شخصیات ہے یاسر کیانی صاحب ہے اگر کوئی کسی دو سب آپ کا نام چونکہ میرے سارے سینئر ہیں سارے قابل اتراؤں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں شاہدی کی مجھے اس یعنی اگر آنکھیں کہ یہ عدبی ایک سلسلہ ہے جو میرا تقریبات میں جانا بیری شائری مختلف کتابوں کے ساتھ مطالعہ کا رشتہ اس کے ضرور ان پر مضامین اور یہ ساری چیز نے جو بھی ہے اس کے لیے جناب ساکر بیمام ریزوی صاحب کی میرے ساتھ بہت شفقت رہی ہے ان وہ پہلے پہلے ایک تھی معاملات تو ایسے تھے کہ وہ مجھے زبردستی دیکھ کے جاتے رہے ہیں اچھا کہ مدھو ہے کہ اگر تو نہیں آئے نا کہ رول آو کہ دیں نہیں بس اور پھر جا کے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں نے مجھے بہت زیادہ ہے چونکہ جب ان شخصیات سے ملتے ہیں ان کو بولتے ہوئے سنتے ہیں کافی ساری چیزیں ان سے سیکھتے ہیں پھر جب وہ شخصیات ہیں وہ اپنی کتب آپ کو دیتی ہیں آپ ان کا متعلق کرتے ہیں ایسے ایسے دوست بھی ہیں میں حیران ہوتا ہوں چیز پہ جب مجھے وہ کہتے ہیں یہ میری بک ہے پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ نے پڑھی ہے پھر کہتے ہیں آپ نے اس کے اوپر کچھ لکھنا ہے تو میں حالانکہ ایک طلب علم کی حصیت پر رکھتا ہوں اور میں وہ بھی ابھی میرے خیال سے کہ میں اگر آپ نے زباڑی چاہتے ہیں کچھیں نیچ داخلہ کی تھی یا آپ نے اپنے 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 پاکی سکنے اللہ تو بس محبت ہے ان کی اور ایک جس سلسلہ جو ہے وہ چلے جا رہا ہے اور بلقصوص جو ہے وہ صدات کی محبت ہے ماشاء اور آل نبی کا کرم ہے جنجیوہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا ہمارا یہ پلیٹ فارم کٹواری کے لیے کٹواری زبانوں عدب کے لیے اور کٹواریوں کے لیے اپنا گھار ہے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ایسے دوست جو اپنا پیغام دینا چاہیں جو کٹواری زبانوں عدب کا جو ہے وہ اس کی خدمت کرنا چاہیں میں چاہوں گا آپ انہیں لے آئیں یہ ان کا اپنا گھار ہے جو کہ آپ کا ان لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہے آپ زیادہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکشن میں ہیں آپ کی انٹریکشن ان کے ساتھ اچھی ہے اور زیادہ ہے تو یہ ان کا اپنا گھار ہے آپ جیسے چاہیں جب چاہیں دوستوں کو لائیں تاکہ ہم ان کے زبان بن سکیں ان کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکیں وہ شکریہ شاہد نہیں اور آپ نے پیغام پکا تھا تو میں اکثر میرے دو تین پیغام ہوتے ہیں شاعری میں اس میں اسی اس پہ میں وہ ضرور ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں ایک یہ چیز ہوتی ہے جس طرح ہم اپنی مادری زبان کی حوالے سے کہتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو شکسیات ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو اپنے علاقے کا اپنے قبیلے کا اپنے گاؤں کا بات کرتے ہیں ان کے لئے تقریبات بھی کرتے ہیں تو اس اس کے لئے وہ میں ایک کہتا ہوتا ہوں کہ سولہ ماری سوچ گوائی اہا سولہ ماری سوچ گوائی دکھا دتا مار ننگے بیرہ پند درادے دکھا دتا ساٹھ آئے آسا مارے نال سا جینا شاہدی آئے آسا مارے نال سا جینا میں آسے نسا اور آسے نا آسا میں میکی آسے لائے آپ پا آئے 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 آئ سمجھا درد جنان جان اوہے مٹی مانا آکھن مندیوں بے خواہن جی جی نے مٹی وچ رولان جی جی نے مٹی وچ رولان ڈاڈا سانن دل لاشہ کی دیکھون جی رکھنڈا کنوٹی مٹ جو ایسا بہت خوبصور ہے آپ بہت کمار لکھتے ہیں اور ماشاءاللہ میں نے جیسے پہلے حرص کیا کہ میں آپ کی شائری کا فین ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں آپ کے کلم میں مزید وسطیں اور برکتیں ہوں آپ کے قیمتی وقت مہتنم ناظرین جناب تمور اکبر جنجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے